پورے دیش بھر میں پیتل لگری کے نام سے مشہور مرد آباد کے پیتل دستکاروں کے لیے گرف کی بات ہے کہ پیتل کی بہترین دستکاری کے لیے انہیں سمانت کرنے کا کام بارہ سرکار کر رہی ہے مرد آباد کے ایک اور پیتل دستکار کو پد مشری سمان ملنے والا ہے حالانکہ اس سے پہلے مرد آباد کے پیتل دستکار دلشاد حسین کو پد مشری سمان پرابط ہو چکا ہے اب مرد آباد مہانگر کے رہنے والے پیتل دستکار بابو رام یادب کو پد مشری سمان کے لیے ان کا نام چیند ہوا ہے پد مشری سمان کے لیے اپنا نام گھوشت ہونے سے بابو رام یادب کافی خوش ہیں وہ پردان منتری نریندر موڈی کا آبھار جتا رہے ہیں تو وہیں ان کے پریوار میں خوشی کی لہر ہے مرد آباد کے پیتل دستکار بھی کافی خوش ہیں آخر دستکاری کے شیطر میں مرد آباد کے دستکاروں کو یہ سمان پرابط ہو رہا ہے یہ گورف کی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ مہانگر کے ناک فنی تھانا شیطر بنگلہ گاؤں کے رہنے والے بابو رام یادب کا نام پد مشری پرشکار کے لیے چیند ہوا ہے اس کی جانکاری جیسے ہی ان کے پریوار کو لگی تو پریوار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پیتل دستکار بابو رام یادب اس سمان کے لیے پردان منتری نریندر موڈی کا آبھار ویکت کر رہے ہیں میڈیا سے روب رو ہوتے ہوئے پیتل دستکار بابو رام یادب نے بتایا انہیں کئی اوارڈز مل چکے ہیں سب سے پہلا اوارڈ انیس سو پچاسی میں اسٹیٹ اوارڈ ملا انیس سو بان نبے میں نیشنل اوارڈ اور پھر دوہزار چودہ میں شلپ گروہ کا اوارڈ ملا اور اب پد مشری کا اوارڈ لینے کے لیے وہ کافی اس سکھ ہے ان کا نام چیند ہونے کی خبر جیسے ہی ملی وہ خوشی سے جھوم اٹھے سر یہ بتائیے آج آپ کو پد مشری اوارڈ کے لیے نام خوشیت ہوا ہے جی سر اوارڈ کا کام آپ کرتے ہیں اور پورا سکرس کی کہانی بتائیے یہ میں براس آڈ ویر کا کام کرتا ہوں سر اور اس میں جو برتن ہوتی ہیں نکاشی کرتا ہوں اس کا اچھا کتنی خوشی ہو رہی ہے اب آپ کو باتپوریا پریوار کو بہت ہی خوشی ہے ساہب یہ جو کام ہے آپ نے کس سے سکھا تھا یہ شریہ مرسنگ جیزر سکھا تھا کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں میں سوچ باسوٹ سے کر رہا ہوں سر میرے کو سب سے پہلے پیچاسی میں سٹیڈ ایوارڈ ملا پیچاسی کے بعد بیان میں میں نیشل ایوارڈ ملا پھر سن چودہ میں شلپ گروہ ملا یہ پدم شریف کی کھابر ہو رہی ہے آپ کو کوئی فون ہو گئر آیا ہاں فون آیا سب دوپہر فون آیا ہوم مانسٹری سیکریٹری سام نے دیا کہا کہ وہ آپ کو ایوارڈ سیلیکٹ ہو گیا تھا اور شام تک آپ کو پوری خبر مل جائے گی کیا کہنا چاہیں گے مہدی سرکار میں بہت اچھا بہت خوشی کی بات ہے میں انہوں نے بہت دھنیا وادن ہے چاوما کی ساب کاریگروں کی طرف سے وہ مطلب اس طرح سے ایوارڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور کاریگروں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کاریگر ہمارے ساتھ ہیں مرد آباد کو یہ ایوارڈ دوسری بار ملتا ہے پہلے دن شاہد سینجی کو ملا جی 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 سر تو کیا کہنا چاہیں گے بس میں بہت خوشی ہے مرد آباد کو اور سارے کاریگروں کو خوشی ہے صاحب اس بات کی اور ہوگی ابھی تو پتہ نہیں ہے کاریگروں کو لیکن جیسے یہ اگوار میں چھپے گا یا بیسے ملے گا تو پورے کاریگر کو بہت خوشی ہوگی کیا آپ کو امید تھی کہ اس آوارڈ سے آپ کو نواتا جائے گا کیا کس طریقے سے آپ اپلے بس اپلائی کر دیا تھا ہم نے اب یہ بھارت سرکار کا کام تھا دیکھنا کی کاریگر کون کون ہے کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بھارت سرکار نے جب دیکھا تو انہوں نے سیلکٹ کر لیا تھا کس کام کے لیے کیا ہے میرے کو انگریبنگ کے لیے کیا یہاں سے بنے ہوئے آئٹم کیا موڈی زی کے پاس یا کئی کسی کے لیے یہ ہاں